اتر پردیش کے جنپد رامپور میں دبنگو کے حوستے بلند ہیں جس کا جیتا جاکتا او داہران آج جنپد رامپور میں پھر دیکھنے کو ملا جنپد رامپور کے ویلاسپور چھیتر میں کچھ لوگوں کی آپسی کہا سنی ہونے پر اپنی نوکری سے واپس لوٹ رہے جگپریت سنگھ نام کے ایک یوک پر دبنگو نے حملہ کر دیا جگبیر سنگھ نے زور زور سے آواز دکھا کر لوگوں سے مدد کرنے کی گوہار لگائی تو دبنگو نے جگپریت کو گولی مار دی گھٹنا کو انجام دینے کے بعد دبنگو وہاں سے بھاگنے میں سفر گئے گھائل جگپریت سنگھ کو زلاسپتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کی حالت اس پھر بنی ہوئی ہے میپولیس کا دیکاریوں کے حنسائر مقدمہ درش کر لیا گیا جلدی سبھی آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا آئینے کے لیے جنپد رامپور سے سموا داتا کامران آمیر کے ریپورٹ سر میں جوب کرتا ہوں فون پے میں تو کوئی تھوڑی بہت میرے پہلے بھائی سے ہوئی تھی ان کی ہلکا فلکی دھکا مکی ہوئی تھی مارے پڑوس میں رہتا ہے جسپال سنگھ جسپال سنگھ رہتا تو اپنی جوب سے گھر جا رہا تھا میں تو اس نے باہر سے بندے بلائے دو گاڑی بھر کے گھر سے میرے تھوڑی پیچھے انہوں نے روکا میرے کو پہلے ہاتھ پھائی کی میں جب بھاگا تو انہوں نے پیچھے سے گولیاں چلائی میرے اوپر جو ایک گولی آکے میری لیک میں لگی تھا اس میں ٹانگ میں تو یہی ہے بعد میں مارنے کی دھمکی دیرے ہم کو کی جان سے مار دیں گے یہ سب کچھ یہی ہے ہمیں انصاف ملنا چاہیے انہیں سک سے سک سجا ہونی چاہیے کتے راؤن فائرنگ ہیں انہوں نے کم سے کم چھے سے ساتھ راؤن فائرنگ کی جس میں سے ایک میں میں جان بچا کے بھاگا ایک میری ٹانگ میں لگا پہلے کیا کام کرتے جائے پہلے سر میں وہاں جوپ کرتا تھا بینگلور میں ابھی دو مہینے ہوئے تھے مجھے یہاں آئے یہاں لوکل جوپ کرتا تھا فون پے میں جی یہاں پہ شرن ہے وہاں پہ اوپی سے ان کا فون پے کا ان کے یہاں پہ کون ہے جن جہاں گنر گنر تھے وہاں پہ ورتر پرکاش ہے منسٹر ایکس منسٹر ہے بینگلور میں جن کے گنمن راؤں میں دو سال جی کس پارٹی سے جاؤں بی جے پی جی سر کٹنا سر جے سوڈی کلونی بن خنڈی کلونی ڈیب ڈیبا جی بلاسپور میں آتا سر کٹنے لوگ آئے تھے سر کم سے سات سے آٹھ لوگ تھے دو گاڑی بھر کے آئے تھے جی اس میں سے جنہیں مین من بندے جنہیں فائرنگ کی جسپال سنگھ تھا گگندی تھا کچھا کا ایک وپن ڈھاکو رہے اور ایک گوپی لڑکا ہے کچھا کا جی ہمارے گاؤں کے نہیں سر ہمارے گاؤں کا جو کلونی کا ہے وہ جسپال سنگھ اس نے باہر سے بندے بلا رکھے تھے جن کے میرے کو نام بعد پتہ چلے ہیں کہ یہ یہ بندے آئے تھے جو پہلے بھی کئی بار گینگشٹر رہ چکے ہیں سر جگڑا ایسے ہوا تھا میرے بڑے بھائی کا ہلکہ فلکہ ہوا تھا جسپال سنگھ سے ہمارے پڑوسی رہتا ہے اس سے ہوا تھا تو اس کے غصہ میری اوپر نکال دیا میرا اس میں کوئی مطلب نہیں تھا ان کا ہلکہ فلکہ ہوا چلو پڑوسی ہے آپس میں بیٹھ کے نپڑ جاتا لیکن میں جوب سے آ رہا تھا اس نے پہلے دو گاڑیاں بھر کے بندے بلا رکھے تھے جیسی پہلے ہاتھوں بھائی کی بھاگنے لگا تو انہوں نے پیچھے سے فائرنگ کرتی ہے میرا